دلیل کچھ ہے نتیجہ کچھ ہے دلیل کچھ ہے اور نتیجہ کچھ ہے دلیل صحیح ہے نتیجہ غلط ہے یہ دلیل کیا دیتے ہیں دلیل کیا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو آشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ان سے دریاغ فرمایا کہ تم آشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ دن نہایت مقدس ہے مبارک ہے اسی دن اللہ نے فیرون کو غرق فرمایا اور موسیٰ کو نجات بخشی اور ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ کا دن منانے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں ٹھیک ہے حدیث صحیح ہے کھوئے حضرت آپ نہیں پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا یا کسی مصیبت سے نجات ہو نہ صرف اس دن بلکہ ہر سال اس تاریخ کو اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا صحابہ نے روزہ رکھا آج تک مسلمان روزہ رکھنا ہے کیا یہ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی نعوذ باللہ صحابہ میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئی کسی امام کو سمجھ میں نہیں آئی کسی محدث کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سے دلیل نکال کر کہ عیدی ملاد اللہ بھی منائے اور منوائے دیکھ رہے اس طرح دھوکہ دیتے ہیں کہتے ہیں ہمارے امام کے بعد بھی دلیل ہے یہ ایک دلیل ہے اور دوسری دلیل دوسری دلیل دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر پرودہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا اس دن ہی میں پیدا ہوا ہوں اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر نبوت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو کہتا ہے کہ پیر والے دن روزہ رکھنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم بلادت کی وجہ سے عظیم فضیلہ رکھتا ہے ہمیں چاہیے کہ جب ربیل اول کی تشریف آوری ہو اول سے آخر تک انتہائی تعظیم و تقریم کا مظاہرہ کیا جا دیکھیں فرات کیسے کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کو روزہ اس لئے رکھتا ہوں کہ میری بلادت ہوئی اور یہ کیا کہتا ہے جب بھی ربیل اول آئے تو خوشی مناؤ کیا تعلق ہے اس سے ایسے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں مطلب پیر کے دن روزہ رکھو ہر پیر کو روزہ رکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ تھوڑے کہ ہر ربیل اول وہ خوشی مناؤ یہ کہاں سے لے کر کیا ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں آگے تاجب ہوتا ہے کیسے قوم کو یہ دیکھیں اور ایک دلیل دے رہا ہے ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی سوئیبہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی ابو لہب کو جب خوشخبری سنائی تو اس نے سوئیبہ کو آزاد کر دیا جب ابو لہب مر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا پوچھا کیا گجری ابو لہب نے کہا آگ میں جل رہا ہوں ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہر تیر کی رات مجھ سے عذاب ہلکہ کیا جاتا ہے اور ابحام و سببابہ کے درمیانی کی مقدار مجھے پانی مل جاتا ہے جسے میں اولیوں سے چوس لیتا ہوں یہ اس لیے کہ میں نے حضرت کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سوئیبہ کو آزاد کر دیا تھا اس نے آپ کو دودھ پلایا تھا ابھی تو اس کا رویل اول سے کیا تعلق ہے تعلق تو یہ ہے کہ تیرے پاس لونڈی ہے تو آزاد کر اس نے اور لونڈی آزاد کیا اور دلیل بھی کافر کے لیے رہا ہے دلیل کہاں سے ملنے اس کو کافر سے میں نے کہا تمہیں کافر کی سنت مبارک ہو مجھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہیے اچھا پھر یہ اپنے ہی قائد آزم کی مخالفت کرتے ہیں ان کے قائد آزم کون ہوئے ابو لحب ابو لحب نے تو زندگی میں ایک بار خوشی منایا نا اور یہ ہر سال خوشی مناتے ہیں ابو جن کو اپنا قائد اور رہبر مانتے ہو اسی کی مخالفت کرتے ہو اور کیا اس نے کہا کہ خوشی منایا تو ہمیشہ کیلئے جہنم میں ہے نا بھئی خوشی منایا تو کہاں ہے ہمیشہ کیلئے جہنم میں ایک بار خوشی منایا تم ہر سال خوشی مناتے ہو تو کہاں جاؤ گے ہاں بھئی سمجھے کیا ہے تو کہاں سے کہاں لے کر کے یہ لوگ جاتے ہیں مسئلے کو ہاں اب دیکھو کیلئے خطرناک بات دیکھائیں کہتا ہے بے شک شبے میلات شبے قدر سے افضل ہے شبے میلات شبے قدر سے افضل ہے وجہ بتا اس لیے کہ شبے قدر حضور کو عطا کی گئی جبکہ شبے میلات خود آپ کے ظہور کی رات ہے ہے یہ بتا ابے اس کو کہے شبے قدر افضل کیوں ہے کس نے کہا شبے قدر افضل ہے کس نے کہا اللہ نے فرمایا بھئی قرآن مجید میں آئے تھے اللہ نے فرمایا کہ لیے تو قدر ہزار رات سے افضل ہے نبی علیہ السلام کی ولادت کی رات شبے قدر سے افضل کس نے فرمایا قرآن کی کس آیت میں ہے نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے اپنی طرف سے گھڑکے کے شبے قدر سے افضل ہے وہ رات جس رات نبی علیہ السلام کی ولادت واللہ کتنا کتنی بڑی ضرورت کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم جاری کرتے ہیں اور اللہ کی حکم کو چھوٹا اپنے حکم کو بڑا کر دیتے ہیں کتنی افسوس کی بات ہے تو بہر کے میں اس لئے دکھایا کہ یہ لوگ اس طرح کی کتابیں میں لکھتے ہیں کہ دیمیلادوں نے منانا چاہے ہیں دلیل میں دیتے ہیں دلیل کچھ ہے اور نتیجہ کچھ اور ہے اس طریقے سے گمرائے پھیلاتے ہیں کیوں یہ مولوی میں نے کہا نا یہ کون کہتا ہے دلیل نبی مناؤں مولوی کا ایک گروپ ہے اس کا انکم ہے یہ کتابی لکھنے والا مولوی ہے وہ تو کہے گا دلیل نبی مناؤں تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دانیہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو دین حق کو سمجھ کر اور دین حق پر چلنے کی توفیق اطافت اور ہر قسم کے خرافات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آمین صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلا آلیٰ حفاظت جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ